آخر کار وہ گھڑی آگئی جس کا ہم سب کو انتظار تھا ہم بھی پچھلے دو ہفتوں سے کنفیوز تھے کہ کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے اب انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور پاکستان میں نئی حکومت بننے جا رہی ہے اور وہی ٹولا ایک بار پھر سے آ رہا ہے جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا پی ڈی ایم ٹو پاکستان میں حکومت قائم کرنے جا رہی ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو فائنلی پاکستان میں پولٹیکل انسیٹنٹی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں جو اکنومک پروگرس ہے اس کا ایک آغاز ہونے جا رہا ہے جی ہاں یہ الفاظ کہے زرداری شہباز شریف اور بلاول نے یہ سب مل کر ایک نئی مخلوط حکومت بنانے جا رہے ہیں پہلے تو پیپلز پارٹی بڑے نخرے دکھا رہی تھی کہ ہم حکومت سازی میں ان کی مدد کر دیں گے لیکن حکومت میں نہیں آئیں گے تو ابھی انہوں نے اس کی ڈیٹیلز نہیں دی لیکن یہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم مل کر آ رہے ہیں زرداری صاحب نے کہا کہ ایک طرف میرے پرنس چارمنگ بیٹھے ہیں بلاول اور ایک طرف میرے بیس بڑی شہباز شریف بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی ان کو رائیونٹ کی سڑکوں پر گسیٹنا تھا تو یہ ایک بار پھر ایک زبردست قسم کی حکومت بنانے جا رہے ہیں جو میرے حساب سے پی ڈی ایم ٹو اور یاد ہے آپ کو ہم نے تو نو فروری یعنی الیکشن سے اگلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ شاید یہ پی ڈی ایم پارٹ ٹو ایک بنے گی تو وہی ہوا پی ڈی ایم ٹو بنے جا رہی ہے اور جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے ان کی شکلیں تھوڑی پریشان دیکھی کہ کافی زیادہ جوش نہیں تھا جو جوش ہمیں اپرل دو ہزار بائیس میں نظر آیا تھا جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کا آغاز کیا تھا تب جو جوش خروش تھا جس میں بولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ تھے تو اس طرح کا جوش خروش نہیں دیکھنے کو ملا شاید یہ فضل الرحمان صاحب کو مس کر رہے تھے سارے وہ بیٹھے نہیں ہوئے تھے لیکن بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں فائنلی ایک نئی حکومت بننے جاری ہے الیکشن کے بعد جس کے پاس عوامی منڈیٹ ہے جو الیکشن جیت کے آئی ہے وہ حکومت بنانے جاری ہیں پارٹیز اور اس حوالے سے نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم ایمکی ایم کے ساتھ بھی مذاکرات کو جاری رکھے ہیں جبکہ یہاں پر جو زرداری صاحب پہلے زرداری اور بلاول پہلے نخرے دکھا رہے تھے کہ ہم حکومت میں نہیں آئیں گے کیبنٹ میں نہیں آئیں گے ہم امپورٹن پوسٹ لیں گے ہم صدر زرداری کو ایک بار پھر صدر زرداری بنائیں گے ہم چیئرمنشپ لیں گے سینٹ کی قومی اسیمبلی کی ہم گوورنرز اپنے لیں گے تو ابھی اس حوالے سے فیصلہ شاید ٹل گیا ہے یہ مل کر ہی کچھ آگے کریں گے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوئے ہیں یا کروائے گئے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ایسا بھی لگ رہا تھا کہ بادل ناخواستہ بیٹھے میں کٹھے جیسے مجبورن کوئی ساتھ دینا پڑا ہے ایک دوسرے کا اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کلیرلی ان دونوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی مجورٹی نہیں ملی تھی پاکستانی عوام نے جس کو ووٹ دیا تھا جن کو وہ تو حکومت نہیں بنا رہے تو یہ دو مل کر حکومت بنا رہی ہیں پی ڈی ایم پارٹو پی ڈی ایم جو پارٹ ون تھا اس کا دور اگر ہم آپ کو اس کا ری پلے دیتے چلیں تو پاکستان کی گروتھ سکس پرسن سے زیرو پوائنٹ ٹو پرسن پر گر گئی تھی اس کے علاوہ پاکستان کا جو ڈیموکرسی انڈیکس تھا ویسے تو نام ان کا پی ڈی ایم تھا نا پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ تو ڈیموکرسی انڈیکس پاکستان کا جو ایک ہائیبریڈ رجیم تھا چار لیول ہوتے ہیں ٹوٹل ڈیموکرسی فلوٹ ڈیموکرسی ہائیبریڈ رجیم اور سب سے نیچے ہوتا ہے ایتھاریٹیرین رجیم تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے دوہزار تئیس میں ہمیں ایتھاریٹیرین رجیم کے لیول پر پہنچا دیا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک 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 انڈیکس کہہ رہا ہے ان کی ایک نئی ریپورٹ آئی ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے تو پاکستان ان کے دور میں جو ایک سو کال ڈیموکرسی سیٹ اپ ہے اس کے دور میں پاکستان ہائیبریڈ رجیم کے لیول سے بھی نیچے گر گیا اور ایتھاریٹیرین رجیم کی کیٹیگری میں آ گیا اور ساتھ ہی ہماری جو گروہ ریٹ تھی وہ زیرو کے قریب پہنچ گئی یعنی ایکانومی شرنک ہوئی ایکانومی نے گروہ نہیں کیا ان کے انڈر اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کے دوہزار بائیس سے چوبیس میں ہوا ہم نے دیکھا بجلی کی قیمتیں کہاں پر گئیں غریبوں کے گھر میں انیس انیس ہزار بیس بیس ہزار کے بل لائے تھے اور اس گرمیوں کا مجھے نہیں پتا کیا ہونے والے ہمارے جو آفس میں کام کرنے والے ہیں جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں وہ آئے روز ہم سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے وہ نہیں ان کا پورا ہوتا وہ پہلے نہیں مانگتے تھے آج سے دو تین سال پہلے لیکن پچھلی گرمیوں سے لے کر اب تک انہوں نے بھی کافی تنگ کیا ہے کیونکہ ان کو حکومت نے تنگ کیا ہے اور ہمیں بھی تنگ کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہم کس سے پیسے مانگے جا کے تو یہ صورتحال پاکستان میں بن رہی ہے بارال پولٹیکل ایسے لگ رہے کہ انسٹیبلیٹی کا خاتمہ ہو گیا ہے پاکستان میں اب انویسٹرز آ جائیں گے گروتھ ریٹ بھی اوپر چلی جائے گی پاکستان کے پوری دنیا سے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے سی پیک کا بھی آغاز ہو جائے گا یہ ساری ہماری دعائیں ہیں اور ہماری خوش فہمی ہیں جو شاید انشاءاللہ اللہ تعالی پوری کرے گا کہ کم از کم چلو حکومت تو بن رہی ہے نا کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس منڈیٹ ہے لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس ابھی پی ٹی آئی کے جو بیریسٹر گوھر ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ ہمیں حکومت بنانے دی جائے ہمارا حق یہ بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی تھی اس کو حکومت بنانے دی جائے اور اب دیکھیں پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ابھی سندھ ہائی کورٹ کے جو ایک جسٹس ہیں انہوں نے بھی ریمارکس دیا انہوں نے کہا کہ ملک میں تو یہ بندر بانٹ لگی ہوئی ہے مطلب عوامی منڈیٹ کو سائٹ پر رہ کر آپ یہ اب ڈرائنگ رومز میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ کون حکومت بنائے گا کون صدر بنے گا کون پرائم منسٹر بنے گا پرائم منسٹرشپ کے لیے شہباز شریف صاحب کا نام فائنلائز ہو گیا بہت بہت مبارک بات شہباز شریف کو بڑی زبردست کار کردگی دکھائی تھی آپ نے دوزار بائیس تھی اس میں اور ہم امید کرتے ہیں اللہ آپ کو مزید ترقی دے آپ کے مزید آپ کے اساسوں میں اللہ تعالی اضافہ لائے اور ہماری حالت مزید پتلی ہو اور اس کے علاوہ مریم نواز نے کہا کہ اب پنجاب میں ایک نئے دور کا آغاز ہے کیونکہ مریم اب سی ایم پنجاب بننے جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کو بدل کے رکھ دیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بدل کے رکھ دیں فرسٹ ایور فیمل چیف منسٹر صوبہ پنجاب کی مریم نواز بننے جا رہی ہیں اور پاکستان کے اوپر پھر وہی دو پارٹیز کا راج ہونے جا رہا ہے جو دوہزار آٹھ سے ہم نے دیکھا تھا دوہزار آٹھ میں بھی انہوں نے مل کر ہی حکومتیں بنائی تھی بعد میں نون لیگ علیہ دا ہو گئی تھی لیکن یعنی پہلے پیپس پارٹی نے حکومت کی پھر نون لیگ آگئی دوہزار تیرہ میں اور ہمیں یاد ہیں وہ کتنا زبردست دور تھا جب ان دونوں نے مل کر حکومت بنائی تھی دوہزار آٹھ میں تو پاکستان میں اب پھر وہی آغاز ہونے جا رہا ہے اب دعا کریں ہماری ایکسپورٹس بھی اوپر جائیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو اور دہشتگردی بھی نہ ہو لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو پہلے ان کے دور میں ہم نے فیس کی ہوئے اس لیے میں اللہ سے امید کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں دوبارہ نہ ہوں ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا پٹھا نہ بیٹھے ایک بار پھر بیسٹ وشیز ہیں بیسٹ وشیز ہیں قوم کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھلندیوں کے کسی نیکس لیول پر لے جائے اور انشاءاللہ ہمارے حالات بھی درست ہوں اس حوالے سے ڈیل کی مزید کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں پیپلز پارٹی بزید ہے کہ ہم کیابنٹ میں نہیں آئیں گے یعنی وزارتیں نہیں لیں گے اور نیشنل اسیمبلی کا سپیکر کے حوالے سے پیپلز پارٹی پہلے زد کاری تھی تو اس زد سے بھی وہ تھوڑا سا بیک ڈاون انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سینٹ کی چیئرمنشی پیپلز پارٹی کو مل جائے گی اور نیشنل اسیمبلی کی نون لیگ کو وزیراعظم ہوں گے شباز شریف صدر ہوں گے زرداری گوونرز ہوں گے پیپلز پارٹی کے اور جن صوبہ پر انہوں نے مل کر حکومت کرنی ہے وہاں پر مشترکہ وزراء عالی لیکن پنجاب میں مریم نواز یعنی بلوچستان میں مل کر حکومت بنائیں گے پنجاب میں نون لیگ اور سندھ میں پیپلز پارٹی قومی اسیمبلی کا اجلاس الیکشن کے بیس دن بعد بلائے جاتا ہے یہ ایک رول ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک روایت چلی آ رہی ہے تو انتیس فروری کو قومی اسیمبلی کا اجلاس بلائے جائے گا اس میں پھر ووٹنگ ہوگی پی ٹی آئی اپنا پرائم منسٹر کا جو امیدوار ہے اس کو کھڑا کرے گی پی ٹی ایم اپنا امیدوار کھڑا کرے گی جس کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ پرائم منسٹر بن جائے گا اور ملکی باغ دور سنبھال لے گا اور اس وقت جو آپ کا ایوان ہے اس میں تین سو چھتیس کا جو ہاؤس ہے ون سکسٹی نائن ووٹس چاہیے آپ کو پی ایم بننے کے لیے مجھے بھی کوئی دے دے ون سکسٹی نائن ووٹس ون سکسٹی نائن ووٹس جس کے ہوں گے وہ بن جائے گا پرائم منسٹر اس میں آپ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو ملا کے بمشکل سو سیٹیں ملی ہیں اس کے بعد ان کو جو کئی سیٹیں ان کو ملی ہیں کچھ ہی در ادھر سے ایم کیو ایم آئے گی ایم کیو ایم کو بھی جسے کہتے ہیں نا کراچی کس طرح جس طرح وہ جیتے ہیں ان کو مبارک بات ہو اس کے بعد ان کی ریزرف سیٹس ہیں پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیز کر کے ون سکسٹی نائن میں جو وزیراعظم بنے گا آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح ایک ویک پی ایم ہوگا بساکھیوں والا پی ایم ہوگا جو سپورٹ کے لیے ادھر ادھر دیکھے گا اور زیادہ پاور میرے حساب سے یہاں پر زرداری کے پاس ہوگی زرداری جب صدر بنیں گے آریف الوی کی مدت ختم ہوگی زرداری صدر بنیں گے تو زرداری جو پاورفول ہلکیں ہیں ان سے بھی ان کو پتہ کیسے بنا کر رکھنی ہے آپ کو یاد ہے نا کیانی سے انہوں نے کس طرح بنا کر رکھی تھی اب یہ ساری جو پریس کانفرنس کی انہوں نے مشترکہ حکومت کے لیے ہم تو سارا دن انتظار کرتے رہے کل کیونکہ خبر آئے گی خبر آئے گی لیکن انہوں نے میڈ نائٹ ایک بوم چلایا ہے جب ہم سب سو گئے تو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی پتہ نہیں یہ پاکستان میں نئی روایت شروع ہوگی ہے کہ کوئی بھی بم پھوڑنا ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے میں رات کی طریقی میں جس طرح دشمن حملہ نہیں کرتا اس طرح یہ خبریں سناتے ہیں پیٹرل بھی رات کو مہنگا کر دیتے ہیں بجلی بھی پھر حکومتیں بنانے کے اعلان بھی منڈیٹ بھی چوری رات کو ہی کیے جاتے ہیں دو بجے کے بعد ہسٹوریکلی سپیکنگ پی ٹی آئی کا یہاں پر یہی مطالبہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق سیٹوں کا جو ڈیسیجن ہے وہ سامنے لائے جائے جو درست نمبر ہے ان کے مطابق پی ٹی آئی ایک سو اسی سیٹیں جیتی ہیں نیشنل اسیمبلی میں اور ہمارے ساتھ یہ جو یہ نائنصافی ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے ملک کو ایک دفعہ دوبارہ کرائسز کے طرف نہ دھکیلا جائے ایک دوسرا بلنڈر نہ کیا جائے جو پہلے پاکستان میں بلنڈرز ہوتے رہے ہیں نائنٹین سیونٹی ون میں نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اور پھر نائنٹیز میں اور پھر بار بار جو بلنڈرز ہوتے رہے ہیں پی ٹی آئی نے کہا ان کو ریپیٹ نہ کیا جائے اور ہمیں حکومت بنانے دی جائے کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں ہم نے جیتی ہیں اس خبر کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سٹاک مارکٹ بھی اوپر چلی گی کیونکہ تھوڑی سی پولیٹیکل انسرڈنٹی کا خاتمہ ہوئے تو ہمیں کومنٹ سکھیں بتائیں آپ کے خیال میں یہ حکومت کتنے عرصے چل سکتی ہے کیا یہ لانگ ٹرم میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی پاکستان میں قائم کر سکتی ہے آپ کو اس گرمیوں میں بجلی کے بلو میں کوئی ریلیف آتا وہ نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم پارٹ ٹو کو آپ پی ڈی ایم پارٹ ون کا تسلسل دیکھ رہے ہیں جس میں ایکانومی کی دھجیاں اڑائے گئیں یا پی ڈی ایم پارٹ ٹو پی ڈی ایم پارٹ ون کو پیچھے چھوڑ کر ملک کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کر دے گی کومنٹ کیجئے اس کے لابے ہمارا یوٹیوب چین سبسکرائب کرنے ہو ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبالنے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سو پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھوار پر تک ٹائم پر پہنچ جائیں